موسیقی 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 ڈاکٹر کی طرف سے بھی کافی اچھی ٹریٹمنٹ بھی اچھی ہے اور کافی سہولیات ہیں بہتر ہے ماشاء اللہ پہلے سے کافی بہتر ہے شروع سے ہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی بہتر چلتا ہوا ٹھیک ہے شکایت کوئی بھی نہیں کسی کی سمگی ایک اور جو میرا آپ سے سوال ہوئی ہے تو پھر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ اتنی اچھی سہولیات فرام جو کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ پرائیویٹ ہسپٹل جو ہوتے ہیں ان کی جانب اپنا روح کرتے ہیں ایسی کیا وجوہات ہیں بہت کچھ نہیں کہا سکتے جی یہ تو اپنے تاک ہے اب دردہ آئے ہیں تو انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ملے گی ڈاکٹر کا جو کام ہے وہ اپنے شہر طریقے سے کار رہے ہیں وہ بہتر ہے اور کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کبھی بہتر ہے انشاءاللہ شکریہ جی بہت بہت اسلام علیکم جی آپ کا نام انجم انجم بھئی جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کیا کہنا ہے گورنمنٹ جو ہسپتال ہیں ان کی سروسز کو لے کر کہ جو ان کی جانب سے جو سہولیات فرام کی جاتی ہیں کیا آپ ان سے مطمئن ہے سر دیکھیں ایسا ہے کہ باقی سٹاف تو کافی اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے جو سی ایم کے نام سے وکاس نسیم نام بتاتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ایسے ہے جیسے لگ رہا ہے کہ یہ باہر سے کوئی بیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ایسے بات کر رہے تھے چلے جاؤ چلے جاؤ جی باہر چلے جاؤ تو یہ پرپورٹ لے کے باہر چلے جاؤ باقی جاؤ ان کا سٹاف سے میں ملا ہو بہت اچھے سٹاف ہیں اور اچھے طرقے سے اپریشیئٹ کیا ہے ان لوگوں نے مطلب وہ صرف آپ ایک ہی ڈاکٹر جن کا آپ نے نام ابھی مخاطب کر کے ہمیں بتایا تو کیا مطلب ایسا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ بات کی ایسا کیا واقعہ پیش آیا آپ کا سر ایسل میں یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا جی یہ میری رپورٹ چیک کر لیں تو کہتے ہیں نکلو نکلو جی نکلو جی نکلو رپورٹ میں نے کوئی نہیں چیک کرنی صبح آجانا صبح آجانا میں نے کہا صبح میں نہیں آسکتا ٹھیک ہے پھر میں بات کی آگے سے وہ آگے سے غصہ ہوگئے لڑائی پہ آگے تو پھر یہ ہے کہ دوسرے ڈاکٹر تھے وہ بہت اچھے تھے تو پھر میں بھی رکا نہیں ہوں میں نے کہا آجاؤ لڑنا ہے تو آجاؤ میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا پھر دوسرے ڈاکٹر نے جو بہت اچھا کو آپریٹ کیا انہوں نے ان کو بھی بٹھا دیا اور مجھے بھی کہایا ٹھیک ہے یہ غلط کام کر رہے ہیں وہ باقی ڈاکٹر شوکت صاحب سے باز میں ملا ہوں جا کے تو میں نے ان کے خلاف کمپلین بھی کیا ان کے ساتھ ان نے کہا کہ ایمیس صاحب سے بھی مل لیں نہ کہ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ایمیس صاحب کے باس بھی ہوں گا کہ آپ نے ایسا سٹاف رکھا ہے کم سے کم ان کو یہ بتا دیا کریں اگر کس سے بات کرنی ہوتے پراپر وے میں بات کرنے اگر نہیں چاہ کرتے رپورٹ تو آپ کہے دے بھائی یا میں بھی نیچے کر سکتے بعد میں آ جانا مطلب کہ آپ کو یہ جو آپ نے بہیور ان کا فیس کی ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو اندر آپ کے کام کے دوران ہی مل گیا کہ دیکھیں آپ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایمیس صاحب نے کہا کہ میں اس پر سکت ایکشن لوں گا ایمیس صاحب سے تو ملاقات نہیں ہوئی لیکن ڈاکٹر شوکت صاحب سے ان سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آپ مطلب ایمیس صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں اس سلسلے میں تو میں ٹرائے کر رہا ہوں گا اگر کل میں ٹائم ملا تو میں آؤں گا ایمیس صاحب سے بھی ملوں گا اس سلسلے میں کہ یہ بند نہیں اس طرح بات کیوں کیا آپ ڈاکٹر ہیں پروفیشنل وے میں ہے تو پروفیشنل وے میں ٹاک کریں یہ کونوں سے طریقہ ایسے بات کرنے کا تو جو رپورٹس کا بتا رہے ہیں وہ کیا آپ کی رپورٹس کو فیملی میں سے کسی کی تھی کس کی رپورٹس تھیں نہیں میری اپنی رپورٹ تھی وہ میں چکرونے آیا تھا تو رات کو میری رپورٹ ہوئی تھی تو صبح میں چکرونے آیا تھا تو آج آج فرس ٹائم ہی آپ کو ان کا بہیویر یہ فیس کرنے کو ملا یا آپ کافی دن سے چکر لگاتے رہے ان کی وجہ اس بات کی وجہ سے ان کا بہیویر ایسا ہوا ایسل میں یہ ہے کہ میں تو فرس ٹائم ہی آیا تھا اس ہسپیٹل میں میں نے دوسرے ہسپیٹل میں چکروایا تھا لیکن وہاں پہ جو آنا اس ٹائم فیسیلیٹی آویلیبل نہیں تھی تو میں یہاں آیا ہوں تو امرجنسی میں جب میں آیا تھا تو مجھے جن ڈاکٹر سے ملے رات دو بجے آیا تھا میں بہت اچھے تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا ہے باقی یہ جو تھے ان کا کوئی لگ نہیں رہا تھا کہ ڈاکٹر رہے سے لگ رہا تھا کہ ایسے پکڑ کے بٹھایا ہے وہ جیسے جنگلی سا انسان ہوتا ہے بات کرنے کا بھی ان کو طریقہ نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ پیغام آگے جو اوپر جو ان کی ہر آئر کی ہے اوپر ہائی لیول کی وہاں تک پہنچا سکوں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم جی علیکم سلام بھائی کیسے ہو جی میں ٹھیک اللہ کا شکریہ آپ کا نام فیدا محمد جی جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ ہسپتال ہیں بڑے اچھے اور بڑے بڑے کیا آپ ان کی جو سہولیات ہیں ان سے مطمئن ہیں الحمدللہ جی بہت اچھے انداز میں ہمارے جو آسپٹل ہیں وہ کر رہے ہیں سرویس دے رہے ہیں ہمیں اور اس پہ ہم الحمدللہ اللہ کے فصل سے مطمئن ہیں اور وہ صفائی کے لحاظ سے اور باقی جو دوسری سہولیات ہیں جیسا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کھانے کی بھی ہوں مریض کو کھانا دینا یا دوسری بھی جو سہولیات ہیں جو ہسپتال فرام کرتے ہیں آپ کو اس لحاظ سے کیا کہیں گے آپ الحمدللہ ہم شور ہیں اور مطمئن ہے اس چیز پہ کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اچھے انداز میں وہ جو ہمارے مریض ہیں ان کے ساتھ اچھے انداز میں بیہیو کر رہی ہیں جو ڈاکٹر آزرات ہیں یا جو ان کے پیرامیڈیکل جو سٹاف ہے جو بھی ہیں نرسز وغیرہ سب الحمدللہ اچھے انداز میں بیہیو کر رہے ہیں اور بہت انچہ انداز سے صفائی کا بھی جو سسٹم ہے وہ اچھے انداز میں الحمدللہ چل رہا ہے اور ہم جیتنے بھی اور بھی ہمارے جو ادارے ہیں یا جو بھی ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کیا اور اپنا وہ بیہیوئر اچھا کر لیں یا ڈاکٹر آزرات وہ مریضوں کے ساتھ اور بھی اچھا سلوک کر لیں تو الحمدللہ ہم یہ پھر دنیا کے ایک مارڈرن جو ملک ہیں ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتنے اچھے جو سرویسز دے رہے ہیں آپ کو گورنمنٹ ہسپتال یہ ہونے کے باوجود بھی لوگ جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں وہ اس سے حالانکہ بنسبت گورنمنٹ کے وہ مہنگے بھی ہیں قیمتی ہیں ان کی جو فیس ہے وہ زیادہ ہے تو لوگ پرائیویٹ کی طرف کیوں رکھ کرتے ہیں اپنا کہ گورنمنٹ جب ہسپتال میں ہی تنی اچھی سرویسز آپ کو فرام کی جا رہی ہیں یہ اصل میں ہماری وہ انفارچنیٹی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور بقیئے اس میں کہنا ہو یہ چیز ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز پہلے سے آئی ہوئی ہے اور رچی ہوئی ہے کہ ہمارے ادارے اچھی طرح سے کام نہیں کر رہے ہماری گورنمنٹ جو وہ ہیں ہسپتال ہیں اس میں اچھی انداز میں مریضوں کا دیکھ بال نہیں ہو رہا تو یہ غلط تاثر پہلا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں تو میرے تو خیال یہ ہے اور میری یہ سارے عوام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آئیں اور اپنے جو گورنمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں ان کو ٹھیک کریں اور ان سے اپنے حق کا بھی پوچھیں جو ہمیں نہیں دے رہا ان سے لے لیں اپنا شکریہ جی بہت بہت آپ السلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک اپینین میں ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان شہر آر شیخ تو ناظرین ہم آج بات کریں گے جڑوا شہروں کی جو کہ آلپنڈی اسلام آباد جن کی کم و بیش عبادی ہے ستتر لاکھ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان جڑوا شہروں میں تقریباً پانچ سے چھ گورنمنٹ ہسپتال ہیں جن میں سے ہم آج ایک میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم عوام سے یہ جانیں گے کہ ایسی کیا فسیلیٹیز ہیں کہ جو ان کو اتنے اچھے گورنمنٹ جو ہسپتال ہیں بڑے ان میں نہیں فرام کی جاتی جس کی وجہ سے ان کو پرائیویٹ ہسپتال کے جانب اپنا رکھ کرنا پڑتا ہے تو آئیے اس بارے میں ہم یہاں ہی عوام سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام رشید احمد رشید صاحب جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو گورنمنٹ ہسپتال ہیں ان کی جانب سے جو سہولیات فرام کی جا رہی ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں بالکل نہیں ہے سہولیات کم ہیں مشکلات زیادہ ہیں مطلب کس طرح سے آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں ہم صبح سے آئے ہیں کبھی ایک ڈپارٹمنٹ میں بندے کی تکلیف ابھی ہے اس کے ریزلٹ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں دیر بعد بھئی صبح ہم نے ریزلٹ دیا تھا ٹیسٹ کے لیے دیا تھا بتا رہے تھے چھے بجے تک مل جائے گا ابھی چھے ہونے والے ہیں ابھی تک کوئی اس کا رسپانس نہیں ہے وہاں سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آٹھ بجے ملے گا پہلے چھے بجے بتا کے تو پھر رپورٹ آنے میں کیا تو انتظامیاں بار بار یہ ٹائم آگے بڑھا بتا رہے ہیں انتظامیاں بتا رہی ہے آٹھ بجے ملے گی پہلے بتایا چھے بجے ملے گا پھر ابھی اسی انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہم ادھر سے آئیں پنڈی سے دمیال سے دمیال سے آئیں ہم اس لیے بھی دوبارہ آنا جانا دو گھنٹے کا آنے جانے کا دو گھنٹے کا آنے کا ہے پھر وہاں سے آنے جانے کا بھی مسئلہ ہے روز روز آ بھی نہیں سکتے بھی چلو وہ رپورٹ چیک کر آ کے ہم چاہتے ہیں کہ بھی گھر چلے جائیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے مطلب کس طرح سے ان میں امپروومنٹ لائی جائے اور ان کو مزید بہتر بنایا جائے اس میں کچھ تھوڑا فاسٹ ٹیک پر کیا جائے درمیان میں بھی جو مستحق ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے بھئی اس کو ٹائم سے مریض اب تکلیف میں ہے تکلیف میں ابھی ہے تو اس کو دوائی بعد میں ملے تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے بلکل ایسے ہی شکریہ جی آپ کا بہت بہت سلام علیکم جی آپ کا نام محمد نصیر نصیر بھئی جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ ہسپتال میں سہولیات پروپر ایک وے میں آپ کو فرام کی جا رہی ہیں جی جو امارہ مریضہ اس کو تو کی جا رہی ہیں مطمئن ہے باقی کو بھی انشاءاللہ کی جا رہی ہیں تو اچھا ایک اور جو سوال میرا آپ سے تو ایسی پھر کیا وجوہات ہیں کہ جو اتنے اچھے گورنمنٹ ہسپتال ہونے کے باوجود بھی لوگ پرائیویٹ ہسپتال کی جانب اپنا رکھ کرتے ہیں کیا وجوہات ہیں کیا لگتا آپ کو بس پرائیویٹ ہسپتال میں زیادہ تھوڑا ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے باقی تو کوئی انشاء بات نہیں شکریہ جی بہت تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا عوام کا ملہ جلہ رو جان پایا گیا کافی حد تک لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو گورنمنٹ ہسپتال کی جانب سے جو سہولیت فرام کی جاتی ہیں اس سے کافی حد تک مطمئن ہیں اور بہت خوش بھی ہیں انتظامیہ سے اور ان کے جو سرویسز ہیں ان کی وجہ سے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو سٹاف ہے اس کا بہیوئے ٹھیک نہیں ہے اور کچھ کا یہ تھا کہ جو ان کے پروسیس ہیں چاہے وہ ریپورٹس کے ہوں یا چیک اپس کے ہوں پروسیس میں تھوڑی سپیڈ لانی چاہیے ان کو تو ناظرین اسے کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں ویجن ٹی وی اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے اللہ حافظ